سٹڈی آئیکیو آئے ایس اب تیاری ہوئی افورڈیبھل نمازکار نیوز ایٹ نائن پروگرام میں آپ کا سواغت ہے سٹڈی آئیکیو آئی ایس ہندی چینل پر شفٹ کیا جا رہا ہے آپ پوچھیں گے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے تو اس کا جواب ہے کہ پچھلے کچھ سمیسے ہندی مادھیم کے ویدیارتیوں دوارہ الگ الگ پلیٹ فارمز کے ذریعے یہ مانگ کی جا رہی تھی کہ سٹڈی آئیکیو کی ٹیم ہندی مادھیم کے لیے دیڈکیٹڈ چینل بنائے اسی انروت کو دھیان میں رکھتے ہوئے پرابندھن نے تیع کیا ہے کہ سٹڈی آئیکیو آئی ایس ہندی نام سے چینل کا سنچالن کیا جائے گا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو سٹڈی آئیکیو آئی ایس ہندی چینل کا لنک ملے گا آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آئیے اب ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر نظر لنگایت سمودائے ایک بار پھر سے چرچہ میں بارہویں شتابدی کے سماعت پودھارک باسوننا نے کی تھی اس تھاپنا لنبے سمیسے الپسنکھیک درجے کی بھی ہو رہی ہے مانگ بھارت اور مالدیو کے بیٹ چھے سمجھوتوں پر ہستاکشر مالدیو کے راشتپتی کی یاترہ کے دوران ہوئے سمجھوتے اور نپٹی کی دسویں ریویو کانفرنس آئیوجت بھارت نہیں ہے نپٹی کا ہستاکشر کرتا دیش بھید بھاو کے چلتے بھارت جتاتا ہے ویرو آئیے خبروں کی شروعات کریں حالی میں راحل گاندھی دوارہ کرناٹا کے ستھت مرگا مٹھ میں اسٹلنگ دکشہ لینے کے بعد لنگایت سمودائے چرچہ میں آ گیا ہے لنگایت سمودائے کا اسٹلنگ ایک یونیورسل فورس کا پرتیق ہے اسے ایک دھاگے کے ساتھ دھارن کیا جاتا ہے عام طور پر لنگایت سمودائے کو ماننے والے لوگوں کے بچوں کے نام کرن کے دوران انہیں یہ پہنائے جاتا ہے لیکن اسے کسی بھی ویقتی دوارہ لنگایت درشن کو سوکار کرنے کے بعد دھارن کیا جا سکتا ہے گوھر طلب ہے کہ لنگایت درشن کی آودھارنہ میں یونیورسل فورس، سمانتہ اور سیکولر ویلیوز کو توجہ دی جاتی ہے آپ کو بتا دیں کہ لنگایت سمودائے کی ستھاپنا بارہمی شتابدی کے سمات سدھارک، دارشنک اور قوی باسونہ کے دوارہ کی گئی تھی ان کے انویائیوں کو ویر شیو یا لنگایت کہا جاتا ہے باسونہ نے بیدر میں انوہو منٹپ کے ستھاپنا کی تھی جسے دنیا کی پہلی سنسد مانا جاتا ہے وہ اپنی قویتاؤں کے ذریعے لوگوں میں جاگرکتہ پھیلاتے تھے ان قویتاؤں کو وچن کے نام سے جانا جاتا ہے لنگایت پر امپرہ کے مطابق ویقتی کی موت کے بعد وہ شیو سے مل جاتا ہے واپس سے دنیا میں جنم نہیں لیتا اس لیے وہ مرد ویقتی کو دفن کرتے ہیں وہ ہندو دھارم کی پونرجنم کی او دھارنا پر سوال کھڑا کرتے ہیں اس پر امپرہ میں جاتی ویوستہ کا ویرود کیا جاتا ہے اسٹلنگ کو دھارن کرنے کی کارن ان لوگوں کو لنگایت کہا جاتا ہے وہ شیو کی پوجا کرتے ہیں لیکن اسے ہندو دھارمک پر امپرہ سے الگ مانتے ہیں لمبے سمجھ سے لنگایت سمودائے الپسنکھک سمودائے کے درجے کی مانگ بھی کر رہا ہے لیکن ساماجیک اور اعتحاسک طور پر ہندووں سے بہت نزدیک ہونے کے کارن انہیں ہندو دھارم سے الگ دیکھنا کامپلیکس ہو جاتا ہے بھارت اور مالدیو کے بیٹ چھے سمجھوٹوں پر ہستاکشر کیے گئے گور تلبے کے مالدیو کے راشتپتی ابراہم محمد سکولی بھارت کی یاترہ پر تھے اس دوران سائبر سیکیورٹی آپتہ پربندھن اور عوصن رچنا کے کشتر میں سمجھوٹے کیے گئے اس موقع پر بھارت دورہ مالدیو میں چلائے جا رہا ہے پروجیکٹ کی پروگریس پر دونوں دیشوں کے بیچ سیٹسفیکشن دیکھنے کو ملا بھارت مالدیو میں اڈو روڈ پروجیکٹ وارٹر اینڈ سیویز فیسیلیٹی اور فرائیڈے موسٹ کے ریسٹوریشن پر کام کر رہا ہے اڈو مالدیو کا ایک شہر ہے یہاں اڈو اٹال پرستھت ہے اسے سینو اٹال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دونوں دیشوں کے بیچ ہند مہاساغر میں ٹرانس نیشنل کرائیم سینٹر رزم کو روکنے کے لیے بھی سہمتی بنی ہے ساتھی بھارت نے مالدیو میں اوصن رچنا پروجیکٹ کو فیننس کرنے کے لیے سو ملین ڈالر کے لائن آف کریڈٹ کی گھوشنا کی ہے ساتھی پردھان منتری ناریندر موڈی اور ابراہیم محمد سولے گریٹر مالے کنیکٹیوٹی پروجیکٹ کے شبہارمب میں ورچوالی شامل ہوئے اس پروجیکٹ کو پانچ سو ملین ڈالر کے ساتھ بھارت نے فنڈ کیا ہے اس پروجیکٹ کے ذریعے مالدیو کی رازدھانی مالے کو انے پڑوسی دویپوں سے جوڑا جانا ہے آپ کو بتا دیں کہ مالدیو بھارت کی نیبر ہورڈ پرسٹ پولیسی میں اہم ستھان رکھتا ہے بھارت سرکار اپنی نیبر ہورڈ پرسٹ نیتی کے تحت سب ہی پڑوسی دیشوں کے ساتھ پرینڈلی اور میوچولی بینیفیشیل ریلیشنز رکھنا چاہتی ہے اس نیتی میں creating mutually beneficial people oriented regional framework for stability and prosperity پر فوکس کیا جاتا ہے اس میں بھارت اپنے نزدیکی پڑوسی دیشوں کو greater connectivity بہتر اوستن رچنا کئی کشتروں میں وکاس کے لیے سہیوگ جیسے لاب موہیا کرانا چاہتا ہے United Nations دوارہ nuclear non-proliferation treaty کی دسویں review conference آیوجت کی جا رہی ہے گورتالبہ کی پہلے یہ conference جنوری 2022 میں آیوجت ہونے والی تھی لیکن تب کچھ کارنوں سے اسے تھگت کر دیا گیا تھا NPT یعنی پرمانو اپرسار سندھی پر 1968 میں شروع کیے گئے تھے جبکہ 1970 سے یہ سندھی پرمانو ہتھیار سمپنے دیشوں سمیت 191 دیش اس سندھی میں شامل ہیں سندھی کا مقصد پرمانو ہتھیاروں کے پرسار کو روکنا نرستر کرن کو پرستہ کرنا تتھا پرمانو تقنیق کے شانتی پورن اپیو کے ادھکار کو سنشت کرنا ہے NPT شانتی پورن ادھشیوں کے لیے دیشوں مسئلن چین فرانس روس UK اور USA کو ہی پرمانو ہتھیار سمپنے مانتے ہیں لیکن انیا دیش جو پرمانو شکت سمپنے نہیں ہست اکشر کرنے کے بعد انہیں یہ ادھکار نہیں ہے اس طرح بھارت پہلے سے پرمانو شکت سمپنے دیش اور گیر پرمانو پرمانو ایجنسی کو ذمہ داری دی گئی ہے آئی ای 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 سمپنے ای سنیوکت راشت کانگ نہیں ہے لیکن سرکشا پرشد اور سنیوکت راشت مہас سبھا کو اپنی ریپورٹ سوپ تی حالی میں تین ٹائگر ریزارو اس میں ای سرویلان سسٹم لگایا گیا ہے یہ تین ٹائگر ریزارو ہیں کاربیٹ ٹائگر ریزارو کاجی رنگا ٹائگر ریزارو اور راتا پانی وائی لائف سینکچوری کاربیٹ ٹائگر ریزارو اتوارہ خند میں اور کاجی رنگا ٹائگر ریزارو اسم میں راتا پانی وائی لائف سینکچوری مدھ پردیش میں ہے یہ سسٹم پروجیکٹ ٹائگر اور نیشنل ٹائگر کنزرویشن آثورٹی کی گرانٹ سین ایٹ کے زریعے انسٹال کیا گیا ہے گوھر طلب ہے کی پروجیکٹ ٹائگر پریابرن منترالے کے تہت کندر پرائیوجیت یوج نا بھارت سرکار دور 1973 میں شروع کیا گیا تھا سال 2018 کے آنکھڑوں کے مطابق بھارت میں باغو کی کل سنکھیا 2960 ہے بھارت میں باغو کی سب سے زیادہ سنکھیا مدھ پردیش میں درج کی گئی ہے باغ کی دو سب اسپیشیز ہیں کونٹینینٹل یعنی پینتھرہ سنڈا یعنی پینتھرہ سنڈائی کا اس کا IUCN سٹیٹس انڈینجر آئیے اب جلدی سے دیکھتے ہیں کیا پرشن منتے ہیں لنگائتوں کے بارے میں نمیلکھت کتھنوں پر ویچار کیجئے دوسرا قتھن ہے تیسرا قتھن ہے باسوانہ نے انبھاؤ منتپ کی ستھاپنا کی تھی آپ کو اوپر دیئے گئے کتھروں میں سے بتانا ہے کون سا یا سے صحیح ہے یا ہے ایک اور دو کی والے دو اور تین یا پھر ایک اور تین انگلیش میں دیکھتے ہیں consider the following statements about لنگائت they bury their dead they believe in the theory of caste system انبھاؤ منتپا was founded by باسوانہ which of the above statements is or are correct one and two only one two and three or one and three اگلا سوال ہے ادو اٹال کہاں اسٹھتھت ہے لکش دویپ اندماان ام نیكو بار مالدیو یا پھر موریش where is ادو اٹال located لکش تو فلحال اس bulletin میں اتنا ہی کل آپ سے ملاقات ہوگی لیکن اس چینل پر نہیں بلکہ study iq is hindi channel پر چینل کا link description میں iq is اب تیاری ہوئی affordable